اسلام علیکم پچیس سے اکتیس مائی کے دوران ملک بھر کا موسم کیا اثر رہے گا تازہ ترین ریپورٹر اگر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس ویڈیو میں کچھ آپ کے اہم سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گے ان سوالوں کے جوابات آپ کو پہلے بھی دیے جا چکے ہیں ممبرز نے بار بار کمنٹس کی ہیں اس لیے اس ویڈیو میں ان سوالوں کو شامل کریں گے ان کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گے اس سے پہلے کہ ہم سوالوں کے جوابوں کی طرف بڑھیں تازہ ترین موسمی سسٹموں پر نظر ڈال لیتے ہیں ایک مغربی نظام اس وقت افغانستان اور پاکستان کے ملکہ علاقوں پر موجود ہے جس کے اثرات سے ملک مغربی علاقوں میں بادل بننے کا عمل جاری ہے اور مختلف مقامات پر بارش بھی ریکارڈ ہوئی ہے جبکہ ایک سرکولیشن یہاں پر بھارت کے جو وستی علاقہ جاتے ہیں پنجاب کے مشرق علاقے یہاں پر موجود ہے جبکہ ایک ویل مارک لو پریشر ایریا اس وقت خریج بنگال کے علاقوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ اگلے بارہ گھنٹوں کے دران ڈیپریشن کی حالت اس کے بعد ڈیپ ڈیپریشن اور کل پچیس مائی کو امید ہے کہ یہ سائیکلونک سٹروم بننے کے امکانات بھی موجود ہیں اور یہ سیوئر سائیکلون کی حالت میں بنگلہ دیش یا پھر میانمار کے علاقوں سے ٹکرا سکتا ہے فی الحال یہ شمال شمال مشرق کی طرف حرکت کر رہا ہے اور آگے اسی طرح اس کے بڑھتے رہنے کے امکانات موجود ہیں کیونکہ جو سٹیرنگ وینڈ ہیں وہ اس کے لئے فیوریبل ہیں اس لئے یہ میانمار یا پھر بنگلہ دیش کے علاقوں سے ٹکرانے کے امکانات موجود ہیں اور یہ چھبیس مائی کو ان علاقوں کے سہل سے ٹکر آ سکتا ہے جبکہ ایک سرکولیشن یہاں پر مال دیو اور آس پاس کی علاقوں میں موجود ہے انٹی سائیکلون جو کہ بحیر عرب میں موجود تھا کافی حد تک کمزور ہو چکا ہے ملبتہ ایک انٹی سائیکلون یہاں پر سندھا اور پنجاب کے ملکہ علاقوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے جس کے سبب ان علاقوں میں آنے والے دنوں کے دران درجہ حرارت میں مزید ایک سے تنین ڈگری سنٹی گریڈ اضافہ دیکھنے کو ملے گا آج بھی سندھ کے کئی مقامات پر درجہ حرارت انچاز سے اکامن ڈگری سنٹی گریڈ کے درمیان میں ریکارڈ کے گئے ہیں جنوبی پنجاب وسطی پنجاب کے علاقے بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں رہے ہیں تازہ ترین سے لائٹننگ ریڈار پر نظر ڈالیں تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں خبر پختنخواہ کے شمال مغربی علاقے اور بلوچستان کے محدود علاقوں کے ساتھ ساتھ کشمیر کے علاقوں میں یہاں پر گرہ چمک کے بادل موجود ہیں اور بعض مقامات پر بارش ریکارڈ ہو رہی ہے بات کیجئے یہاں پر سٹلائٹ تصاویر کی تو دیکھا جا سکتا ہے یہاں پر چکوال تلگن کے علاقوں کے علاوہ جھنگ کے کچھ علاقوں کے ساتھ ساتھ کوئی سلیمان سے منہکہ علاقوں میں بھی بادل ڈویلپ ہو رہے ہیں کوئیٹا سمیت خزدار اور آس پاس کے علاقوں کے ساتھ ساتھ موسیٰ خیر شیرانی اور آس پاس کے علاقوں میں بادل موجود ہیں جو محدود علاقوں میں بارش کا سبب بن سکتے ہیں اس کے علاوہ خیبر پخنخا کے علاقوں میں بھی بادل ڈویلپ ہو رہے ہیں جو محدود علاقوں میں آنڈھی کے ساتھ بارش کا سبب بنیں گے بارش کا یہ کمزور سلسلہ اگلے چوبیس گھنٹوں کے درانے اثر انداز رہے گا یاد رکھیں چھبیس ستائیس آٹھائیس کے دوران یہاں پر زیادہ تر مقامات پر مغرب شمال مغرب کی ہوایں رہیں گے جس کے سبب ان علاقوں میں نمی کا تناسب انتہائی کم رہے گا اور درجہ حرارت میں مزید ایک سے تین ڈگری سینٹی گریڈ اضافہ دیکھنے کو ملے گا بات کریں یہاں پر اٹھائیس انتیس اور تیس اکتیس مائی کے تو اس دوران یہ میں درجہ حرارت میں معمولی کمی دیکھنے کو ملے گی کچھ مشرقی ہوایں شمال علاقوں تک پہنچیں گی ایک اور کمزور مغربی سلسلہ ان علاقوں سے گزرے گا یہ سلسلہ امید ہے کہ انتیس سے اکتیس مائی کے دوران یہاں سے گزرے گا تو ان علاقوں میں جو ہے وہ بارشیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں جس میں بلے خبر پختونخواہ کے لگر بلتستان کشمیر شمال مشرقی پنجاب خطہ بوٹوار کے علاقوں میں لوکل ایکٹیوٹی کا امکان انتیس تیس اور اکتیس مائی کے دوران موجود رہے گا اس کے علاوہ کوہ کیر تھر اور کوہ سلیمان کے علاقوں پر بھی ڈویلپمنٹ ہونے کے امکانات اس دوران موجود رہیں گے جو محدود علاقوں میں بارش کا سبب بنیں گے جس کے بارے میں آپ کو روزانہ کی اپ ڈیٹ میں آگاہ کیا جاتا رہے گا فیلحال اگلے جو بھی اس گھنٹوں کے موسم پر بات کریں میں تو اس کے خبر پختونخواہ کے علاقے جس میں پشاوار محمد خیبر کے علاقے شامل اس کے علاوہ بات کیجئے یہاں پر کارگل کے علاقوں کی لہلہ داغ ان علاقوں میں بارش کا سبب بنیں گے جھانگ چکوال اور آس پاس کے علاقوں میں اس وقت بارش کا سبب بن سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر فیلحال ہوا کا دباؤ زیادہ ہے اس لئے جہاں پر بادل زیادہ طاقتور رہے وہاں گرہ چمک کے ساتھ چھٹ پڑ بارش ہو جائے گی پنجاب کے وسیع پیمانے پر بارش ہو ایسی امنید نہیں ہے یہاں پر جنوب مغربی پنجاب جو کہ کوئی سلمان سے منحق کے علاقے جس میں ڈیرہ غازی خان لیا تونسہ کے علاقے قابل ذکر ہیں بھکھر کے جھنگ کے علاقے ان علاقوں میں بھی کہیں کہیں آنڈی کے ساتھ بارش ریکارڈ ہو سکتی ہے لیکن بارش کے مقدار کچھ زیادہ رہتی نہیں دے رہی سندھ کی بات کیجئے تو سندھ کے زیادہ مقامات پر موسم صاف ہے لیکن یہاں پر بھی آنے والے گھنٹوں کے دوران جس میں جام شورو کی علاقے شامل ہیں دادو، ٹنڈو اللہ یار، ٹنڈو محمد خان، مٹیاری ان علاقوں میں بادل دویلپ ہو سکتے ہیں اگر شدت رہی تو ایک قدو کا مقامات پر بارش دے جائیں گے بلوچستان کے باقی زیادہ جنوبی علاقوں میں موسم زیادہ تر خوشک اور گرم ہی رہے گا بات کیجئے آپ کے سوالوں کے تو آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے پہلے انڈین اوشن انڈین اوشن منسون کے دوران کس فیز میں رہے گا تو اس بار انڈین اوشن منسون کے دوران امید کی جا رہی ہے کہ نیوٹرل سے پوزیٹیو فیز میں رہے گا نیگٹیو فیز میں جانے کے امکانات اس کے فرحال نہیں ہیں لارنینہ پیٹرن کب فاعل ہوگا لارنینہ پیٹرن فیلال تو نیوٹرل پیٹرن برقرار ہے جس کے سبب ہائی پریشر کا اثر بھی بنا ہوا ہے تو آنے والے دینوں کے دوران درجہ حرارت بڑے رہیں گے لیکن وست جون کے بعد سے پیٹرن میں تبدیلی متوقع ہے لو پریشر ایریا راجستان اس کے علاوہ گجرات اور سندھ کے علاقوں پر بن جائے گا اور امید کی جا رہی ہے کہ بقاعدہ طور پر مونسون جون کے آخر یا پھر جولائی کے پہلے ہفتے کے دوران پاکستان کو کور کر لے گا اور لارنینہ پیٹرن فاعل ہونے کے سبب آغاز میں ہی بارشیں پاکستان کا رخ کر سکتی ہیں جس بارے آپ کو وقت نہ ہو وقت نہ گاہ کیا جاتا رہے گا مگر یاد رکھیں آغاست اور سپتمبر مونسون کی بارشوں کے زیادہ بارش والے مہینے رہیں گے بقاعدہ پری مونسون بارشوں کے سلسلے کب آئیں گے اس بار بقاعدہ طور پر پری مونسون بارشوں کے سلسلے اگر کوئی اثر انداز ہوئے تو وست جون کے بعد ہی اثر انداز ہوں گے جس سے کراچی سمیت سندھ کے علاقے اس کے علاوہ جنوبی پنجاب وستی اور شمالی پنجاب کے علاقے بھی متاثر ہو سکیں گے لیکن وست جون سے پہلے تک جو بارشیں ہوں گی وہ زیادہ تر شمالی شمال مشرقی پنجاب گلگت بلتستان کشمیر بلے شابر پختونخواہ کے علاقوں میں مگر بھی ہواں کے اشتراک سے ہوں گی باقی کوئی سلیمان سے اور کوئی کی طرح سے منحقہ علاقوں میں لوکل ایکٹیوٹی سے بارش دیکھنے کو مر سکتی ہے بغیرہ پری مونسون بارشوں کے سلسلے وست جون کے بعد ہی ایک سے دو اثر انداز ہو سکتے ہیں مونسون میں ہوا کے کم دباو برہ راست متاثر کریں گے اس بار امید ہے کہ مونسون کے دران دوہزار بائیس کی دران ہوا کے کم دباو برہ راست پاکستان کو متاثر کرتے ہوئے آگے اسلامی ممالک کی طرف بھی بڑھیں گے مونسون کراچی کوئیٹا لاہور پشاور اسلام آباد میں کتنا برسے گا کراچی میں معمول سے زیادہ بارش ریکارڈ ہوگی کوئیٹا میں بھی معمول سے زیادہ بارش کی پیش گوئی کی جاری ہے لاہور میں معمول سے انتہائی زیادہ بارش کی امکانات موجود ہیں پشاور میں معمول سے زیادہ ہے جبکہ اسلام آباد میں بھی معمول سے زیادہ بارش کے امکانات موجود ہیں کراچی میں ایک سے ڈیڑھ سو میلی میٹر کا بھاری سپیل بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے جس سے اربن فلڈنگ کے خطرات بھی یہاں پر پڑھے ہوئے ہیں اگر یہاں پر ہم لانگ رینج فورکاسٹ پر نظر ڈالیں تو اس میپ کو دیکھیں تو یہ جولائی کے پہلے ہفتے تک کا ہے یعنی اگلے جو مونسون کا پہلا مہینہ ہوگا جولائی اس میں جو پہلا ہاف ہے اس میں پاکستان کے اکثر علاقوں میں آپ کو بارشیں نظر آ رہی ہیں جبکہ جو بھارت کی علاقے ہیں ان علاقوں کے ساتھ ساتھ بہیر عرب میں جو ایکٹیوٹی ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی تو امید کی جا رہی ہے کہ جو پاکستان کے علاقے ہیں یہاں پر وسط یون کے بعد سے لے کر جولائی کے پہلے ہاف کے دوران ہی بارشوں کی واپسی ہو جائے گی اور پاکستان کے اکثر مقامات پر بارشیں ریکارڈ ہوں گی امید تھی کہ خلیج بنگال کے بعد بہیر عرب میں بھی کوئی سمندری طوفان ڈیویلپ ہوگا جو کہ اٹھائیس مایس سے پانچ جون کے درمیان امید کی جا رہی تھی مگر اب لگتا ہے کہ اس طرح کی صورتحال نہیں بنے گی کیونکہ ایم جیو ویو آگے نکل چکی ہے سی سرفس ٹمپریچر مطلب سمندری سطح کے ٹمپریچر تو اس وقت فیوریبل ہیں لیکن باقی کسی بھی عمل کی سپورٹ نہیں ہے جس کے سبب بہیر عرب میں سمندری طوفان بننے کی امکانات اب کافی کمزور ہو چکے ہیں